موسیقی یہ خبر کی اب تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے بیٹے نے آج سکردو کے اندر ایک پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کیا لیکن پانچ فروری سے لے کر اب تک جو صورتحال رہی ہے اس پورے بلک کی سب نے دعائیں کی ان کے لیے کہ وہ کسی طرح ان کی کوئی اچھی خبر آ سکے لیکن اس کے بعد بہت بری خبر یہ محصول ہوئی آج جس کی تصدیق ہو گئے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اس سارے آپریشن کے اندر ایک اور ہیرو ہے پاکستان کا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ ہیرو اس کےٹو پہاڑ کو تین دفعہ سر کر چکے ہیں وہ علی سکپارہ کا جو مشن تھا وہ تین دفعہ اس کو پورا کر چکے ہیں اور علی سکپارہ کا جو ریسکیو مشن تھا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا تھا وہ اس میں بھی شامل تھے لیکن بہت کم لوگ پاکستان میں شاید ان کے بارے میں جانتے ہیں اسی لئے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے فضل علی اور وہ بھی پاکستان کے ایک ہیرو ہیں فضل صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں شمشال سے جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم فضل صاحب وعلیکم السلام فضل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آج افسوسناک طور پر اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ علی صدپارہ اب اس دنیا میں نہیں رہے آپ ان سے ملے بھی تھے جب وہ وہاں پہ موجود تھے کیٹو کے اوپر کیٹو بیس کم کے اوپر کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں کیٹو کے بیس کم پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہمارا قومی ہیرو تھا پاکستان نے وہ کافی مدد چیلنجڈ کلائنبر تھا جو کہ پاکستان کے خلالی پہچم کو جو ہے اس نے کوئی آٹھ ہزار ایٹ تاؤزن پہ جو ہے کوئی آٹھ پہاڑوں پہ جو ہے اس نے دہرایا ہے اور بہت ہی زبردست کلائنبر تھا تو جہاں آپ اس سے ملنے کے بات کر رہے ہیں میں اور وہ علی بائی جو ہے ایک ہی بیس کم پہنتے ہیں اور ایک ہی گروپ میں ہم دونوں تھے اچھا تو علی اور اس کے جو پیٹا ہے وہ جان سنوری کے ساتھ تھے میں اور ایک دوسرا بائی جو ہے ہم انٹرنیشنل ایک کمرمن تھے ایلیا اس کے ساتھ ہم دونوں تھے اچھا ٹھیک یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پہلے جو ہے انہوں نے ٹھیک کیا تھا کہ انٹری تک جا کے ویڈر اقرام ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ لوگ واپس اس کے اندھائے تھا اور اگلے جو پوش انہوں نے کیا تھا وہ سارا ہم مل کے جو ہے ایک پرگرام یعنی دیت کے حساب سے جو ہے پانچ فروری کے دیت کے حساب سے جو ہے سب نکلے ہوئے تھے سیون سیمٹ کے بھی گروپ تھے اور یہ ہے کہ ہم لوگ بھی تھے جب کینٹری ہم لوگ پہنچ گئے تو وہاں پہ ڈیسیجنل اس طرح دیا نیپال کے شہر پہ اور دوسرے ہوں کی جو ممبر تھے ہمارے ممبر تھے کیونکہ ویڈر کنڈیشن جو ہے وہ اتنا بیتر نہیں تھے موینٹ زیادہ چل رہے تھے اور پانچ تاریخ کے صرف بار بجے تک جو ہے ویڈر کنڈیشن ٹھیک تھا اس کے بعد جو ہے افٹر نون جو ہے ویڈر برکل یعنی چینج تھا تو دیسیجنل لوگوں نے اس طرح لیا کہ ہم لوگ جو ہے جس سے واپس ہو جائیں گے اور یہ ہے کہ سیمٹ کے لیے جو ہے جو موسم کی صورتحال ہے وہ بیتر نہیں ہے تو وہ علی بائی اور جاؤن اور ٹیون سمک سے جو ہے ایک چیلی کا کلائندر جو ہے انہوں نے جسی دن لیا کہ ہم لوگ ٹرائے کرتا ہے اور علی صاحب پانچ کے بیٹر بھی اس سازید جاتا رہا وہ بھی ان کے ساتھ ہے تو یہ ہے کہ وہ لوگ نکل گئے اور ویڈر کے لیش انٹیق نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ جاتے وقت یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کہاں پہ ہوا لیکن ہمارے جو ایکسپیونٹ کے حساب سے وہ تلنیک میں جو ہے یا جاتے وقت وہاں پہ کوئی حادثہوں کے ساتھ ہوا کوئی سلک ہوا یا سمک پہ جاتے ہوئے ویٹر کنڈیشن بیتر نہیں تھا تو اس سمک پہ جو جاتے ہیں تو فیفٹی میٹر جو ہے چینہ سائٹ پہ جاتا ہے اور ہنڈر میٹر جو ہے اس کے سمکھے تو وہ دار ہے اس میں جو ہے آواں جو ہے اٹھانے کے مدبیہ ہے کہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو یہ افسوسناک معاملہ ہوں کے ساتھ ہوا کہ آجیسہ پتن سمکھ کرتے ہوئے ان کے ساتھ آجیسہ ہوا یا جاتے وقت ہوا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی بھی جو ہے انفرمیشن نہیں لیلا جو ان کے پاس سٹلائٹ فونز تھے ان کے پاس جو ووکی ٹاکی وغیرے تھے ان پہ جو ہے ٹرائے زیادہ سب نے کیا ہمارا لہدان افسر جو ہے بیس کنٹ میں جو ہے وہ سوئے نہیں وہ رات پر جو ہے وہ جات کر رہا نسٹنٹ میں رات کر کر رہا لیکن یہ افسوسناک واقع پچھ اس طرح ہوا کہ یعنی ایک دم جو ہے ان کے ساتھ کچھ ہی طرح معاملہ ہوا کہ بھئی کوئی بھی مدد یہ ہے کہ رات پر ان سے نہیں ہوا تو یہ ایک افسوسناک معاملہ ہوا اور اس کا بیٹا کے جو دلیری ہے اس کے جو اس کو ہم سلام پیش کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے آکسیجن کے نیبرشن نے کام نہیں کیا لیکن وہ دوبارہ کینٹری آکے اس نے وہاں پہ رات گزارا اور صبح جو ہے ہم نے اس کو ریکویسٹ کیا نیبرشن نے ریکویسٹ کیا تو وہ ایسا باہمت پادر بندہ ہے کہ وہ خود اترتے ہوئے ہم لوگ اس کے رسکی کے لئے جو ہے ایک تیاری ہم نے کر کے ہم نکلے ہوئے تھے بلکی اس نے خود جو ہے اپنا مدد آپ جو ہے اس نے اتر کے آکھے جو ہے دسکرنم سے میلا اور خوشی ہوا اس کے بعد جو ہے ہمارے آرمی کی جو پائلٹس ہمارے جو سویسن کے جو ہے انہوں نے بڑا آئی ہے کہ کوشش کیا رسکیو اور یہ ہے کہ تا 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 تک ہیلیکوپٹرز دے گئے اور جتنے بھی مدد ان کے ہاتھ سے آیا پاکستان کی آرمی کی جو پائلٹس انہوں نے بڑا یہ ہے کہ محنت کیا لیکن کیتو ایک ایسا پاکستان ہے کہ وہ درہ مشکل ہوتا ہے کہ وہاں پہلے کوئی آدھشہ ہوتا ہے تو وہاں سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم سکردو میں آیا اور سکردو سے جو ہے پڑا جہاز جو ہے کوئین دی گئے لیکن یہ کیا ہے ہمیں ہم لوگوں کو پتا تھا کیونکہ مانٹین میں اس طرح ہے کہ ونٹر کچھ اس طرح کہ معاملات ہوتا ہے کہ وہ زیادہ مدد یہ ہے کہہن پہ انسان روک نہیں سکتا ہے ٹیر نہیں سکتا ہے سمر میں جو ہے پوسیبل ہے کہ اگر کہہن پہ کوئی معاملات ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے برس کا بھی جو ہے کوئی گلوٹ ٹیپ کا بنا کے جو ہے وہاں پہ رات گزار سکتا ہے لیکن انٹر میں کیمپ 3 میں جو ہے مائنس 53 تا تو یہ ہے کہ اوپر تو یہ ہے کہ آٹھ ہزار میں تو اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پچھنے کا چانس بہت کم تا لیکن یہ کہ ایک امید تا کہ کوشش کرے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان سے کوئی آرامتہ نہیں آچھا یہ فضل صاحب فضل صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ کیمپ 3 کے اوپر جو ہے مائنس 53 کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس وقت تھا جب آپ وہاں پہ تھے تو کیمپ 3 سے لے کے جو پیک ہے کیمپ 3 کی ہائٹ کتنی ہے کیمپ 3 کے ہائٹ جو ہے وہ سات آزار چار سو ہے تو سات آزار چار سو یعنی تقریبا کتنے میٹر اور اوپر جانا ہے کیمپ 3 سے یعنی اس کے جو کیٹو کے جو سمیٹ ہے وہ آزار چھے سو گیارہ ہے یعنی کہ تقریبا کوئی بارہ تیرہ سو چودہ سو میٹر اور اوپر آپ جانا ٹھیک ہے تو یہ بارہ تیرہ سو چودہ سو میٹر جو ہے اس میں مائنس 53 سے اور کتنا ٹیمپریچر ڈراپ ہو سکتا ہے جب آپ سمیٹ کرتے ہیں یعنی 80 کے قریب یعنی 80 کے قریب مائنس 80 یعنی مائنس 80 کا ٹیمپریچر اس ہائٹ کے اوپر ہوگا اچھا یہ بتائیے کیمپ 3 سے آپ کی آخری ملاقات ہوتی ہے کیمپ 3 سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اوپر جائیں گے آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ کی ٹیم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اوپر نہیں جانا انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو عام طور پہ کیمپ 3 سے آپ جب سمیٹ کرتے ہیں اور سمیٹ کر کے واپس آتے ہیں ایک ایوریج کے طور پہ کیونکہ آپ نے تین دفعہ کیا تقریبا کتنی دیر لگتی ہے کہ سمیٹ کریں اور سمیٹ کر کے واپس آئیں یعنی آگر جلدی سے کرے تو کم از کم کیل تری سے سمیٹ کر کے واپس کم از کم تیس سے پینتیس گھنٹے جاتا تیس سے پینتیس دوبارہ بتائی گا یعنی تقریبا پینتیس گھنٹ آج پینتیس گھنٹ لگ سکتے ہیں اتنی دیر لگ سکتی ہے اور جب جب نہیں جب ان کی واپسی ہوئی اس وقت آپ لوگ نیچے جانا شروع ہو چکے تھے کیونکہ ہم لوگ اتر رہے تھے جب ہم لوگ بیس کیمٹ میں آیا تو ہمارا لیزان افسر سے جب بات ہوا تو ان نے کہ بھئی ان سے مدبی ہے کوئی رابطہ ان کے ساتھ نہیں تو ہم پریشانی شروع ہوا کیونکہ ہم نسی فیل سے جو آدستہ ہے جو فارنرز بھی تھے اور نیپالی بھی تھے تو ہم لوگوں نے کہا یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ رابطہ تو ہونے چاہے کیونکہ کہیں پہ جاتا ہے تو رابطہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن یہ جو رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ بہت خطرے والی بات ہے اچھا یہ کہ وہ تریشانی میں اس طرح رات گزر گئے لیکن یہ ہے کہ ایک دو دن کے بات ہم لوگوں نے اپنے ایک ساتھ کے ساتھ سے کہا بھئی بچنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ونٹر ہے اور یہ ہے کہ پہاڑوں میں اس رہے ہے کہ اگر آپ کے ہیں لگے ہوئے ہوتا ہے تو آپ ٹھنٹ کے اندر کے ساتھ پانچے دن دس دن بھی گزار سکتے اگر آپ کے پاس فوت ہو ٹینٹ ہو سن بندے کو لیکن جب آپ سمجھ کے لئے نکلے ہوئے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر سروائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آدمی چھل کے جا کے پھر آنے تک اور ایک دن جو ہے میں نے سلجی کے وجہ سے انسان کے جو خون ہے وہ سک جاتا ہے آچھا فضل بھائی عام طور پہ جب آپ اتنی ہائٹ پہ جاتے ہیں آٹھ ہزار میٹر سے آپ جو اوپر زائلی بات ہے کوئی سمجھ کرنا چاہ رہے ہیں تو مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس میں آکسجن کی کمی بھی ہے اس میں آپ کو فروس بیٹ ہو سکتا ہے اس میں کرویس بھی ہو سکتی کرویس اتنی ہائٹ پہ ہوتی ہے آٹھ ہزار سے اوپر بیرکل آٹھ ہزار پہ نیپالیوں کا کہنا اسی سال تا آٹھ ہزار دو سال بہت بڑا دو بہت بڑا دو بڑا بڑا دو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ہم کوئی بھی جاتا تو ہم لوگ آکسجن ڈیوز نہیں کرتا ہے تو یہ ہمارے لئے ہلتھ کے حساب سے بڑا رسکی ہوتا ہے کیونکہ آکسجن کیسے آکسجن نے لیا تھا اپنے لیا اس نے کہا یہ کہا تھا کہ میں اپنے سفٹی کے لئے لے آہ ہوں تو یہ ہے کہ ان کے پاس آکسجن بھی زیادہ نہیں تھے اور ایکوکمنٹ وہ بھی اتنا نہیں تھے کیونکہ اس سال جو میں ونٹر میں لوگوں نے کیا نیپالیوں نے کیا تو اس میں یہ ہے کہ سارے الیکٹرونک چیزیں لے آئے تھا الیکٹرونک شوز لے آئے تھا الیکٹرونک دستانہ انہوں نے لے آئے تھا الیکٹرونک جو سوٹر انہوں نے لے آئے تھا ادھر سے اور اوکسجن لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے تو علی بھائی اس طرح جو پروفیشنل لوگ کرتا ہے اس کے پاس نہ الیکٹرونک چیزیں تاشوز نہ الیکٹرونک دستانہ وغیرہ تھا تو یہ ہے کہ داؤن سوٹ اور ریسٹ شوٹ یہ چیزیں تھا جو کلائم کرتا ہے اس حساب سے الیکٹرونک چیزیں لے کھاتا ہے لوگ تو کافی مددی کہ فرس بائٹ اور چیزیں پچھتا ہے فرس بائی یہ الیکٹرونک چیزیں آپ کہہ رہے ہیں دستانے اور باقی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے اس میں بیٹری ہے اور بیٹری کی وجہ سے بیٹری آن کرتے ہو اور آپ اپنے شوز کے اندر ڈالتے ہو تو تمہارا مکمل گرم رہے جاتا ہے اچھا اچھا ہیٹنگ کے لئے سمال ہوتا ہے بیٹری اس میں اور آپ کے دستانے میں بیٹری لگے ہوئے تو آپ کے آت دستانے میں آت کرم رہے جاتا ہے یہ چیزیں لوگ لے آتا ہے تو اس حساب تو ہیزی ہوتا ہے لیکن جو الیکٹرونک چیزیں اس سے الاناوہ اور ویڈاو والا کام ہوتا ہے اور یہ اصل کلائن کے حساب سے یہی اکرکمنٹ ہے جو آپ کرنے چاہے اور یہ چیزیں جو استعمال نہیں ہونے چاہے اس حساب سے ونٹر میں مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں جی جاتا ہے لیکن ہمارے اکرکمنٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے اچھا وہ سمان نہیں ہوتا ہمارے پاس اچھا فضل بھائی اس کے بعد جب ریسکیو آپ ہوا آپ اس کا بھی حصہ تھے تو ریسکیو آپ میں کیا کیا کچھ ہوا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے ریسکیو میں سب سے پہل ہے جو ہمارا جو ہمارا پاس تارگیٹ تھا اس طرح تھا کہ ساجد کینٹری نے پاس گئے تھے وہ اکھل اروپ کیا تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس تک پہنچنا ہمارے ازمداری ہے کہ ایسے والانٹر ہم وہ تک جائے ٹھیک ہے لیکن وہ ایک ایسا پائمت جندا ہے کیونکہ وہ لوگ تقریبا 6400 اور 7000 کے قریب انہوں نے سلائی کیا ہمارے تو اپنا حد سے زیادہ ریسک کی لے انہوں نے وہ آپریشن کیا کوئی چار دن جو وہ لوگ متقل آئے مختلف لوگوں کو دکھا کے اوپر لے کے گئی اسیس کیا اس کے بعد کیونکہ 6400 پی یہ محاملہ ہوا تھا یا سمیت پی تو ہمارے آرمی نے جہاد منگا کے اس کے جریے سے بھی تقریبا وہ جاتے وقت جو نے سمیت کیا وہ سمیت سے بھی فلائی کر رہے تھے اچھا پاکستان کے پاکستان رسکی گروپ ہے ہمارے پائلٹ اور ہمارے جتنے بھی مکرمے کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے حساب سے بہت ہی مطلب یہ ہے کہ علی سر پارا کے خاطر انہوں غیر ملکی بھی تھے ہمارے ہمارے ملکی دو بندے لیکن بہت زیادہ میں کوشش ہونے نہیں کیا لیکن ایک 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 مشکل ہوتا ہے تو ہزار ہر سر سر بندے ہر سر ہر سر ٹھ اللہ کیا پاد بندے اس وقت ایکس بلد ہوتا لیکن تیارت بندے سے اس ایک بندے کے شوز لیچھے ملتے ہیں کہ یہ اس کا شوز ہے تو کیٹو ایک ایسا پار ہے کہ وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی مل جائے تو آٹھ ہزار سے اوپر بڑا مشکل ہوتا ہے تو فضل بھائی یہ بتائیے کہ اس وقت کیٹو کے اوپر جس طرح علی بھائی کے حوالے سے کوئی نہیں انفرمیشن مل سکی اس طرح اور بھی ابھی آپ نے بتایا کہ اور بھی لوگ ہیں اندازاً کتنے لوگ اب تک ہوں گے جو مسنگ ہیں یا جن کے بارے میں یہی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ڈیڈ باڈیز وہ اوپر پڑی ہوں گی کیٹو کے اوپر کیٹو کے اوپر جس میں بھی ہم لوگ گئے ہیں وہاں پہ تو میرے خواہل میں کوئی ارسی مدد کے قریب یہاں پہ اچھا اچھا تاپ تاپ کر اندر یہاں پہ مسنگ ہوا ہے یہاں اس کی تاریخ ہے لیکن آج تک یہاں کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا اچھا یہ بہت بڑا مانٹین ہے اسی نوے یہاں ہاں جی 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 لیکن یہ ہے کہ آج تک کسی کا بھی کوئی ڈیٹ باڑی یعنی کھینٹے دنوں ملا ہے اگر کھینٹے ملا ہے تو دستانہ ملا ہے کھینٹے ملا ہے تو الامنکی ملا ہے کھینٹے شوز یا ایسی چیزیں ملا ہے لیکن یہ کہ آج تک مطلب کسی کی ڈیٹ باڑی جو ہے وہ نہیں ملا ہے یہ کہ ایسا پارٹ ہے اچھا اچھا آخری سوال فضل بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح نیپال کے شیرپاس کے بارے میں آپ نے بات کہی تو پاکستان سے جب یہاں پہ ماؤنٹینرز جاتے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں اتنا جان جھوکوں کا کام کرتے ہیں اتنا مشکل کام کرتے ہیں تو آپ لوگ کوئی لائف انشورنس آپ لوگ کی یا حکومت کی جانب سے کوئی مدد اگر خدا نہ خاص تا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پیچھے فیملیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی ایسا کوئی انتظام کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤ یہ بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ دو ہزار کیارہ میں ہمارے شنشال کے جو دو بندہ وہاں اسے ایکسیڈنٹ کہتے ہوئے دوبارہ اس نے ایک بندہ وہاں پہ سلیپ ہو کے گر کیا تھا تو اس کے رسکی کے لئے جا کے وہ سلیپ ہوا اچھا وہ اچھا وہ اچھا اچھا لیکن کچھ بھی نہیں ہمارے جو انشورنس میں آپ کو بتا جاتا ہوں بھئیہ کہ ہمارا انشورنس پاکستانیوں کا تین لاکر تا ہے اور جو وہاں کے شرپات ان کا ٹوز کروڑ روز ہے اچھا اور ان کا ان کا اچھا اچھا انشورنس ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے یہ چاہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ جو جو بھی ہم جاتا ہے ہمارے اچھا اچھا ہمارے اچھا اچھا سارے جی گروپ کے ساتھ یا جس ممبر کے ساتھ ہم جاتا ہے یہ ان یعنی عقومت ہے کہ اپنا ایک ستم بنائے اور اس سے ہمارے جو بھی خراجاتے ہمارے جو بھی انشورنس ہے اس ممبر کو چاہے اس کو کہنے جائے آپ ان کو پے کریں نیپال میں اس طرح ہے جس ممبر کے ساتھ جو بھی شرفہ جاتا ہے اس کے ساتھ جو بھی محاملہ ہوتا ہے وہی ممبر ان کو پے کرتا ہے ان کے لئے انشورنس دیتا ہے ان کے لئے ان کا انشورنس بھی اگر تھوڑا ان کے انکھوں میں اگر انگری بھی کہنے پہاروں پہ لگتا ہے ان کے لئے انشورنس ملتا ہے کم از کم 20-30 لاکھ ریپے ان کو ملتا ہے اچھا تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارا سرسنس اس طرح ہے کہ یہ منتجرنگ شل کے بارے میں کسی کو بھی مطلب بھی پتہ نہیں ہے جو توریزم منسٹر کوئی بھی آتا ہے تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے الفائن قلبہ پاکستان ہے مطلب اس طرح سسٹم نہیں کہ پورا پاکستان میں کوئی رسکی گروپ نہیں ہے کہ رسکی گروپ ہونے چاہیے تو وہی گروپ صرف اسی دنوں میں وہ لوگ جا کے اپنا رسکی کرنا ہے جو بھی سسٹم ہے وہ کرے لیکن یہ گورنمنٹ لیول پہ کچھ سپورٹ نہیں ہے تو یہ دنوں میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے جو آپ نے بات کیا ہم لوگ اگر کیم پہ ہمارا ساتھی روح تھا داشا روم 1 نے اس میں ایک ممبر کو سمیتھ کر کے واقت 4 گھنٹے میں اس کو لے کے cantery پونچ کے تو یہ فرس باہیٹ ہو تیر جو ہے لیکن یہ کہ ہمارا پاکستانی جاز اس کے نہیں لائے اس کو لگوی جو ہمارا سسٹم کوئی چیز طرح ہے ہمارے گھرے کو گھرے کو کچھ ہو تو اس کے لئے ہیلیکوپٹر آئے گا پاکستانی کو کچھ ہو تو اس کے لئے گھوڑا آئے گا برکل برکل گھوڑی کے لئے اگر کوئی معاملہ ہوتے کے لئے لیکوپٹر آئے میپالی شہرپہ کے لئے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کے لئے جو ہے جو ہے جاز ہے اور یہ کہ میں آپ کو بتا پاکستان کے اندر جیسے چلنج لوگ ہے کہ پاکستانی شہرپہ ابھی دو شہرپہ نے دی سمجھ کیا ہے لیکن انہوں نے آکسیزن کے ساتھ جو ہے انہوں نے دو دو دفعہ تین بندے سمجھ کیا ہے لیکن میں نہیں آکسیزن تین دفعہ سمجھ کیا ہے ماشاء اللہ تو یہ ہے کہ علی بھائی تا میں ایک بلکستان کا اعلی رضا ہے ہم لوگ تو ہنے پالیوں سے بہت ہے لیکن ہمارے ملک میں برقسمتی ہے کہ ہمارے جو ہمارے جو دائرہ ہے وہ سہینے چلتا ہے ہمارے ٹریننگ میں ہوتا ہے الپین کلیب پاکستان کو چاہے کہ وہ ٹریننگ رہے ٹھیکنکل چیزے ہے یہ نیپال والی کافی ٹھیکنکل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کا اپنا کوئی کمال نہیں لیکن ان کے جو ٹوریزم سسٹم ہے ان کے جو وہاں کے جو کمپنیز ہے وہی ایجنسی والے ان کو جو سکھاتا ہے اس طرح پاکستان میں بھی ٹھیکنی نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمارے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی سکھانا کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو اس بہت شکریہ بہت شکریہ فضل صاحب آپ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین فضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے سنا یہ شخص تین دفعہ کیٹو کر چکا ہے لیکن پاکستان میں کوئی اس کو نہیں جانتا بہت کم لوگ ہیں جو ان کے نام سے بھی واقف ہوں اور آپ نے سن بھی لیا کہ جب یہ اپنی جان کے اوپر کھیل کر اتنے بڑے پہاڑ کو سر کرنے کے لئے جاتے ہیں تو انشورنس ان کی پیچھے فیملی کے لیے کیا انتظامات ہوتے ہیں کہ صرف تین لاکھ روپے فیملی کو ملے اور اگر نپال سے یا کوئی کسی گھوڑے کو کچھ ہو جائے تو اس کے لئے ہیلی کھوڑے آتا ہے ان کو خدا نخصہ اگر کچھ ہو جائے تو ایک واقعہ پیش آیا کہ اس کو واپس بھیجا گیا بہرحال مختلف سٹوریز ہیں سارے معاملے میں لیکن ہمیں اپنے ہیرووں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کون ہے ہمارا ہیرو کتنی اس کو امپورٹنس دینی ہے کس مقام پہ لے کے جانا ہے شاید جب لوگ دنیا میں نہیں رہتے تو پھر ان کی قدر ہوتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لئے کتنے قیمتی تھے اگلی ویلوگ میں دوبارہ ملاقات کریں اللہ حافظ